بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین مختصر سی وضاحتیں ہیں کئی لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا اور استفسار بھی کیا کہ ربیع الاول کے اس مہینے کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں مختلف رسم و رواج جس طرح وجود میں آتے ہیں اور پھر جس طرح وہ پروان چڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آدمی اس مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے کون سا کام درست نہیں ہے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے سب سے اچھی رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہی سے ملتی ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ تین چار کام ایسے ہیں جو ہمیں بطور خاص کرنے چاہیے اور ربیع الاول کے اس ماہ کو نقطہ آغاز سمجھتے ہوئے اس کو آئندہ پورے سال جاری رکھنا چاہیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے ایک خوشی اور بشارت اور سعادت کا باعث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس خوشی کا اظہار کیا اس نیک بختی اور سعادت کا اظہار کیا آپ سوموار کو ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس روز میں اس دنیا میں پیدا ہوا تھا ولد تو یوم الاسنائن کہ میں سوموار کے دن یعنی پیر کے روز میں دنیا میں پیدا ہوا اس وجہ سے اللہ تعالی کا شکر وجہ لانے کے لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے لیے روزہ رکھتا ہوں اس ایک روایت سے اس بات کا تو اندازہ بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت با سعادت پوری انسانیت کے لیے بڑی خوشخبری اور بڑی بشارت ہے لیکن اس کے منانے کو یا اس کو سیلیبریٹ کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس میں ہمیں یہ تین چار حوالے ملتے ہیں ایک تو یہی حوالہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے ہمیں ملتا ہے کہ سوموار کے دن روزہ رکھنا اور آپ نے تو ہر سوموار کو اس کا اپنے لیے یوم امیلات کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اسے سیلیبریٹ کیا آپ نے روزہ کی حالت میں اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جینا سیلیبریشن ہمیشہ یا نماز کی صورت میں ہوتی ہے یا روزہ کی صورت میں ہوتی ہے یا صدقے کی صورت میں ہوتی ہے اگر آپ عبادات کو جائزہ لیں تو روزہ کے اختتام پر عید الفطر یعنی وہ روزہ کی وجہ سے اس کا اور حج کے اختتام پر قربانی جو صدقے اور حج کی سعادت کی ایک فضیلت اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان جب بھی کسی بشارت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وہ نماز پڑتا ہے یا وہ روزے رکھتا ہے یا وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے دوسری بات یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر درود بھیجنے کا اور اپنے اوپر سلام بھیجنے کا بہت زیادہ ذکر کیا خود اللہ رب العزت نے اس کا حکم جاری فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جہیں وہ رسول پر سلام اور درود بھیجتے ہیں ایمان والا تم بھی رسول پر سلام اور درود بھیجو تو سیلیبریشن کا دوسرا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر کسرت کے ساتھ درود بھیجا جائے اور اس میں بطور خاص جمعہ کا دن آپ علیہ السلام کی طرف سے اس کا ذکر ملتا ہے اور جمعہ کے روز بھی اثر سے لے کر مغرب تک کا جو وقفہ ہے اس میں جب بھی موقع ملے تو اس درود کی عبادت کو کسرہ سے کیا جائے تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا متعلہ کرنا اس کو اگر ہم اپنے لیے ایک مشن کے طور پر اختیار کر لیں کہ اس ماہِ مبارک یعنی ربی الاول میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ اور آپ کی سیرت کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں چاہے بہت ہی معمولی سا حصہ کیوں نہ ہو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی جس پندرہ بیس منٹ اس کے لئے صرف کر دیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس گھرانے میں یہ کام شروع ہوگا وہ بہت ساری برکتوں سے نوازہ جائے گا تو آپ علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرنا باقید ہے ایک طریقے کے ساتھ اور ایک سسٹم کے تحت اس کو اپنے خود بھی پڑھنے کا احتمام اور اپنے بچوں کو سنانے یا سکھانے یا آپ مطالعہ کر کے اور اپنے بچوں کو اس کا خلاصہ پیش کر دیں اپنے گھر میں اپنے دوست احباب کے ساتھ کوئی ایسی مجلس کا احتمام کر لیں تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے اور چوتھی بات اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنہ اور آپ کی تعریف جس کو ہم موجودہ زمانے میں نات کہتے ہیں نات عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہے تعریف کرنا اور یہ بھی سنتِ نبوی علیہ السلام سے بلکر ثابت اور واضح ہے کہ آپ علیہ السلام نے نات نہ صرف سنی بلکہ اس کو کہنے کا حکم دیا جنابِ حسان بن ثابت جہاں وہ بطور خاص یہ کہا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے آپ علیہ السلام اس پر خوشی اور مسررت کا اظہار کیا کرتے تھے جنابِ قاب بن زہر جہاں انہوں نے نات پڑی اس کا ذکر ہم کئی بار پہلی بھی کر چکے تو آپ علیہ السلام نے اس خوشی اور مسررت میں اپنی چادر انہیں تحفے کے طور پر انعیت کی جسے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے تو اچھی نات کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہو آپ کے اخلاقِ حسنہ بیان کیے جا رہے ہوں آپ کی عادات اور عطوار کا ذکر موجود ہو آپ کی طرف سے تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہوں تو ایسی اچھی ناتوں کا احتمام کرنا یا اس کو اگر کہنا یا سننا اس کا احتمام کرنا یقیناً یہ بھی باعثِ فضیلت ہے اور پھر پانچویں بات اس میں صدقہ اور یہ صدقے کے حوالے سے ایک الگ سوال بھی کیا گیا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ایک صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی اور مرے دل کو لگی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں صدقے کا ایک ہی تصور ہے کہ جب بھی کبھی کوئی آدمی مشکل میں پیش پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ صدقت رد البلا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح حدیث ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو رد کرنے کا ذریعہ ہے لیکن صدقہ ہے کیا ہم جب بھی صدقے کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی جانور زبا کر دینا سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہو گیا حالانکہ جو صدقے کا روٹ ورڈ ہے وہ سود ڈال قاف جس سے لفظ صدق بنتا ہے اور صدق کا معنی ہے سچائی اور جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقت رد البلا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچائی کو اختیار کرو گے تو تمہاری بلائیں چل جائیں گے تمہاری بلائیں دور ہو جائیں گے اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں کسی نعمت سے نواز دینا ان کے کسی کام آ جانا ان کی کسی مشکل میں ان کا سہارا بن جانا یہ باقی پھر صدقے کی دیگر شکلیں ہیں جس میں روپے پیسے کی تقسیم کھانے پینے کی تقسیم کپڑے لباس کی تقسیم یا ان کی کسی ضرورت کا پورا کرنے کا عمل یہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن سچائی اختیار کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اس کو اختیار کریں گے تو یہ رد البلا میں سب سے بہترین ذریعہ ہوگا یعنی مشکلات کو بلاؤں کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ سچائی کو اختیار کرنے کا ہوگا اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اس ماہ مبارک کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو منا بھی سکتے ہیں اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پانچوں باتیں ثابت ہیں ثابت شدہ ہیں احادیث سے اس کے حوالے ملتے ہیں تو جن چیزوں کا حوالہ رسول محترم علیہ السلام کی روایات سے مل جائے تو اس کو اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کی جائے مشکل صرف وہاں پر آتی ہے جس کا میں نے کئی بار ذکر کیا کہ آپ اس کے لئے کوئی خاص طریقہ کوئی خاص جگہ کوئی خاص شکل فرض قرار نہ دے دیں واجب قرار نہ دے دیں کہ جناب یوں ہوگا تو پھر آپ عبادت ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی جب اللہ کے رسول نے اس کے لئے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا اور ہمیں ایک آزادی دے رکھی ہے اس میں تو ہمیں بھی اس آزادی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے آپ کو خامخواہ کسی چیز کا پابند بنا دینا یہ کوئی لازمی نہیں ہے